ناظرین اکرام قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لئے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز یعنی دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں اور تمہارے لئے ان میں بہت فائدے ہیں ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو اس کے علاوہ ابو نعیم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نکل کیا ہے کہ پینے کی چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک دودھ بہت عزیز تھا یہ قوت اباب پیدا کرتا ہے میدے میں جلد حضم ہو جاتا ہے بدن کے خشکی کو دور کرتا ہے چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے اور دماغ کو طاقت دیتا ہے نولی فیکٹری کے دوستو چودہ سو سال پہلے قرآن پاک کی فراہم کردہ یہ وضاحت جو گائے میں دودھ پیدا ہونے کے حوالے سے ہے حیرت انگیز طور پر جدید فیزیالوجی سے بھرپور انداز میں ہم ماہنگ ہے جس نے اس حقیقت کو حال ہی میں دریافت کیا ہے کہ دورانے خون کی وضاحت کرنے والے اولین مسلمان سائنسدان ابن نفیس سے چھ سو سال پہلے اور اس دریافت کو مغرب میں روشناس کروانے والے ویلیم ہاروے سے ایک ہزار سال پہلے یہ معلوم ہوا ہے کہ ہمارے جسم میں حرارت پیدا کرنے والے اجزاء نمک پانی پروٹین چکنائی کاربو ہائیڈریٹ کیلشیم میگنیشیم اور قیمتی ویٹامنز ہونے ضروری ہیں اور دودھ میں یہ سارے اجزاء پائے جاتے ہیں اس میں کیلشیم کی مقدار تمام غزاؤں سے زیادہ ہوتی ہے ہمارے جسم کی تعمیر اور بقائے صحت کے لیے یہ نہائیت اہم ہے اس سے پٹھوں اور ہڈیوں کی پروش ہوتی ہے کیلشیم کی کمی سے جسم پورے طور پر نشونما حاصل نہیں کر سکتا اور آہستہ آہستہ کمزور ہو کر ناکارہ ہو جاتا ہے کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے دودھ بہترین چیز ہے اس لیے اسے مکمل غزا بھی کہا جاتا ہے لیکن ناظرین اکرام اگر ہمارے معاشرے میں ایک نظر دوڑائی جائے تو بیشتر لوگ رات کو سونے سے قبل دودھ پیتے ہیں جو کہ اپنی زندگی خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے کیونکہ جدید سائنس کا کہنا ہے کہ اس میں بہت بڑی مقدار میں چکنائی شامل ہوتی ہے جب ہم دودھ پی کر لیٹتے ہیں تو یہ چکنائی دل کے وال کے اوپر جا کر جم جاتی ہے اور یوں دل کی شریعانیں بند ہو جاتی ہیں اور آپ کو دل کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ نیم گرم دودھ کا استعمال کریں کیونکہ تھنڈا دودھ پینے سے اس کی چکنائی آپ کے پیٹ میں جم جاتی ہے تاکہ سونے سے پہلے یہ اچھی طرح حضم ہو سکے لیکن ناظرین اکرام کیا ہو جب قدرت کا عطا کردہ یہ عظیم غزائی تحفہ یعنی دودھ ایک سفید زہر بن جائے دوستو دودھ ایک غزائیت بخش غزہ ہے مگر جب وہ لالچی لوگوں کے ہاتھ لگی تو موت بانٹنے والی حرکارہ بن گئی نول ایفیکٹری کو دوستو دودھ میں پانی ملانا ملاوٹ کا قدیم ترین طریقہ ہے پانی ملانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دودھ کی مقدار بڑھ جائے لیکن اس طرح دودھ کی مقدار تو بڑھ جاتی ہے مگر پانی ملانے سے دودھ کی غزائیت بھی کم ہو جاتی ہے اگر پانی علودہ ہو تو دودھ کو مزرے صحت بھی بنا دیتا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے دہات میں بہت سے لوگ موسم گرمہ میں پانی میں دودھ ملا کر پیتے ہیں یہ امیزہ کچھی لسی کہلاتا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ کچھی لسی سر تاثیر رکھتی ہے اور گرمی کو بھگا دیتی ہے خیر سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ دودھ میں ملاوٹ کے نت نئے طریقے سامنے آگئے ہیں یہاں تک کہ ہیوان نمہ انسان کیمیائی مادوں سے مسنوعی دودھ بنا کر گاہکوں کو زہر پلانے لگے ہیں دوستو وطن عزیز کے خصوصاً شہروں میں ایسا مزرے صحت دودھ عام ملتا ہے ہر گوالہ چاہتا ہے کہ اس کی گائے یا بھینس زیادہ دودھ دے تاکہ آمدن بڑھ سکے آمدن بڑھانے کی یہی تمنہ لیے ہوئے بہت سے گوالے اپنے جانوروں کو ایک انجیکشن لگاتے ہیں جس سے دودھ کی پیداوار میں پچاس فیصد تک اضافہ ہو سکتا ہے اور یوں گویا انجیکشن لگانے سے گوالے کو ایک جانور سے پانچ کلو کی بجائے نو دس کلو دودھ ملتا ہے ایک اندازے کے مطابق اصلی اور مسنوعی دودھ میں یوریا خاد کے علاوہ بیس سے زائد کیمیکل اور مختلف اشیاء ڈالی جاتی ہیں ان میں سے ہر شئے انسانی صحت کے لیے کسی نہ کسی طرح نقصان دے ہیں مثال کے طور پر ہائیڈروجن پیروکسائیڈ کو ہی لیجئے گوالے یہ کیمیکل دودھ کو محفوظ کرنے کے لیے ملاتے ہیں مگر یہ کیمیکل عام اشیاء کو صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر اسے زیادہ مقدار میں کھایا جائے تو یہ آنتو میں سوزش اور زخم پیدا کر دیتا ہے نیز انسان کے نظام حضم میں بھی خرابیاں پیدا کرتا ہے غرض دودھ میں شامل کیے جانے والے تمام کیمیکل اور اشیاء مزرے صحت خصوصیات ضرور رکھتی ہیں دوستو قابل ذکر بات یہ ہے کہ تقریبا ہر انسان روزانہ دودھ استعمال کرتا ہے لہٰذا دودھ میں شامل کیمیای مادے کم مقدار میں ہوتے ہوئے بھی انسان کو آہستہ آہستہ مختلف بیماریوں کا نشانہ بنا ڈالتے ہیں مریض تو دودھ کو صحت بخش غزہ سمجھتا ہے چنانچہ اسے احساس ہی نہیں ہو پاتا کہ فلا مرض دراصل دودھ میں شامل کیمیای مادوں کی وجہ سے اسے چمٹا ہے بعض اوقات مسلسل ملاوٹ شدہ دودھ پینے کی وجہ سے انسان موت کے موہ میں پہنچ جاتا ہے افسوس کی بات ہے کہ انسانی لالچ و حوث نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس عظیم نعمت کو سفید زہر بنا دیا ہے تاہم اب خوش قسمتی سے ملاوٹ شدہ دودھ میں کیمیکل اور دیگر ملاوٹی اشیاء شناخت کرنے کی خاطر ٹیسٹ ایجاد ہو چکے ہیں جن میں بعض ٹیسٹ گھر میں بھی کیے جا سکتے ہیں مثلا دودھ میں پانی کی ملاوٹ جاننے کے لیے اس کا ایک کترہ کسی ڈھلان چکنی سطح پر گرائیے اگر دودھ کا یہ کترہ سفید لکیر چھوڑتا بہ جائے تو یہ خالص دودھ کی نشانی ہے اگر کوئی سفید لکیر نہ چھوڑے تو سمجھ جائیں کہ دودھ میں پانی ملا ہوا ہے اس کے علاوہ مصنوعی دودھ غزہ کے نام پر تیار ہونے والا یہ زہر پاکستان ہی نہیں بھارت بنگلہ دیش اور افغانستان میں بھی کروڑوں افراد کو پلائے جاتا ہے اس دودھ کی خاص علامت یہ ہے کہ چکھنے پر اس کا ذائقہ نہائی تلخ محسوس ہوتا ہے جب اسے انگلیوں کے مبین مسئلہ جائے تو سابن لگنے کی طرح چکناہٹ نالچ فیکٹری کے دوستو غوالے دودھ میں چکنائی کی مقدار بنانے کے لیے نشاستہ ملاتے ہیں اس کی ملاوٹ جاننا آسان ہے بس تھوڑے سے دودھ میں آئیوڈین محلول یا ٹینچر کے چند کترے ملائیے تھوڑی دیر بعد دیکھیں اگر دودھ نیلا ہو جائے تو سمجھیں اس میں نشاستے کی ملاوٹ ہے ان چیزوں کے نام سننے میں تھوڑے مشکل لگتے ہیں لیکن آپ کو کسی بھی دکان سے عام مل جائیں گے خواتین حضرت یوریا خاد عام طور پر فصل کی پیداوار بڑھاتی ہے مگر لالچک والے اس سے دودھ گاڑا کرنے کا کام انجام دیتے ہیں اسے شناخت کرنے کی خاطر ایک چمچ دودھ کسی برتن میں ڈالیے پھر اس برتن میں سویابین یا ارہر کی دال کا آدھا چمچ صفوف ڈال دیجئے اب دونوں چیزوں کو اچھی طرح ملائیے پانچ منٹ بعد اس آمیزے میں لٹمس کاغذ ڈالیے ڈیڑھ منٹ بعد یہ کاغذ نکال لیجئے اگر سرخ لٹمس پیپر نیلا ہو جائے تو جان لیجئے دودھ میں یوریا ملایا گیا ہے یہاں پر میں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ملاوٹ شدہ دودھ بنانے اور بیچنے والوں کے خلاف ضروری کارروائی کریں اور انہیں سخت سزائیں دی جائیں تاکہ دوسرے عبرت پکڑ سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان لوگوں کو ہدایت دے جو چند ٹکوں کی خاطر ملاوٹ شدہ دودھ بیچتے ہیں اور لوگوں کی صحت سے کھیلتے ہیں مادہ پرستی نے ایسے لوگوں کے ضمیر مردہ کر دیئے ہیں اور وہ روحانی طور پر کھوکلے ہو چکے ہیں خواتین حضرت اگر آپ ہماری کوشش سے متاثر ہیں تو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں اور ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردونوں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ